دوستوں سال 1998 میں آئی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھی ہوگی جو اپنے زمانے میں سوپر ڈوپر ہٹ رہی جس کی وجہ سے آج بھی اس کے ہر کردار کو لوگ بہت خوبی یاد کرتے ہیں جس میں ایک ایسا ہی کردار ہے سائلنٹ سردار کا جسے نبھانے والے کیوٹ سے بچے نے اپنی پیاری سی آواز میں اپنے تسی جا رہے ہو تسی نہ جاؤو والے ڈیالوگ سے سب کا دل جیت لیا اور خوب پوپلر ہوئے لیکن دوستوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فلم میں سائلنٹ سردار کا کردار پردے پر نبھانے والے یہ بال کراکار آج کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم میں سائلنٹ سردار کا کردار نبھانے والے چھوٹے سے بچے کے بارے میں بتائیں گے کہ اب وہ کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتق بنے رہیں اپنے اس فیورٹ بال اپنیتا کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کچھ کچھ ہوتا ہے مووی میں سائلنٹ سردار کا کردار نبھانے والے اپنیتا کا اصلی نام ہے پرجان دستور جن کا جنب ہوا دو نویمبر 1991 میں مومبائی مہاراشر میں اس لیے انہوں نے اپنی پوری پڑھائی یہی سے کی اب اگر بات کر ان کے ایکٹنگ کرر کی تو بتا دے انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ میں دلچسپی تھی اس لیے یہ اپنی سکول ٹائم سے ہی سکول میں چھوٹے چھوٹے ایوینٹ میں ایکٹ کیا کرتے اس لیے ان کے پیرنٹس نے انہیں اوڈیشن دلوایا جس کی وجہ سے انہوں نے فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں سائلنٹ سکھ کڈ کے روپ میں بولوڈ میں اپنے ایکٹنگ کرر کی شروعات کی اور اپنے سمباد تسی جا رہے ہو تسی نہ جاؤ کے لیے پرسط ہوئے وہیں اس میں ان کی دمدار ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے بولوڈ کے اور نردیشک اور نرماتہوں نے انہیں اور فلموں کے آفر دیئے جسے ایکسیپ کر انہوں نے اور بھی فلمیں کی اس طرح یہ بعد میں دوہزار ایک میں آئی محبتیں زبیدہ اور کبھی خوشی کبھی گم میں ایک چائل آٹسٹ کے روپ میں نظر آئے اس کے بعد یہ سال دوہزار پانچ میں راہل ڈھولکیا کی پرجانیاں میں پرجان کی بھومی کا نبھاتے نظر آئے جو گجرات دنگو کی دوران لا پتہ ہو جاتا ہے پر اس کے بعد یہ کسی فلم میں بطور بال کلاکار نظر نہیں آئے اور بریک لے کر اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے لگے لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں یہ بیتے سالوں میں بہت بدل گئے ہیں آپ کو بتا دیں یہ فلم کچھ کچھ ہوتا ہے فلم میں ایک سائلنٹ سردار جی کا کردار نے بھانے والے چائل آٹسٹ کے روپ میں پگڑی پہنے شوٹ نکر اور ٹی شٹ پہنے بڑے ہی کیوٹ نظر آئے تھے یہ انتیس سال کے ہو گئے ہیں اور پہلے سے بہت ہینس اپ گوڑ لکنگ نظر آتے ہیں پر آج بھی ان کے چہرے پر وہی معصومیت ہے جو پہلے تھی مگر اب یہ جینس ٹی شٹ والے سٹیلش کردار میں نظر آتے ہیں اور ایک سٹیلش پرسنالٹی رکھتے ہیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے انہوں نے پڑھائی پوری کرنے کے بعد اپنے ایکٹنگ کریر کی دوبارہ شنوات کی اور سال 2009 میں پرجان نے پیوش چھاکی سکھندر میں پورش پردھان بھومی کا نبھائی پر اس کے بعد یہ ایکٹنگ چھوڑ کر بطور اسسٹنٹ ڈریکٹر کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ پروڈیوسر اور رائٹر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اب اگر بات کر ان کی نیجے زندگی کی تو انہوں نے ابھی حالی میں یعنی فروری میں اپنی گرل فرنڈ ڈیلنا شروپ سے شادی کی ہے ان کے ساتھ خوشحال جیون جی رہے ہیں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اپنے تا پرجان دستور کے بارے بھی اپنی رائے کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی انڈسٹر سے جڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں